سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پہ کلک کیجئے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم دوستو اپنے سامنے اس خبر کو دیکھئے اس خبر نے بھارت کو پریشان کر دیا ہے اور بھارت کی جان سے جان نکال دی ہے یہ خبر آئی ہے روس سے روس نے کہا کہ افغانستان کے طالبان کا حملہ جمعو اور کشمیر میں ایک قیاس ارائیہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے انہوں نے یہ بیان جاری کیا کہ واغان سے جمعو کشمیر میں ایک بڑا حملہ ہونے والا ہے یہ بات کافی اور ممالک نے بھی کہی ہے لیکن روس کی بات زیادہ مانی جاتی ہے اور اس کا وزن بھی بہت زیادہ ہے اس بیان کے بعد موڈی اور سیکورٹی اداروں کی میٹنگ ہوئی ہے اور اپوزیشن کی جارم سے یہ کہا گیا کہ موڈی سرکار کے آرٹیکل ختم کرنے کے فیصلے سے اب پورا کا پورا کشمیر بھارت کے پاس نہیں بچے گا اور اب کشمیر جاتا دکھائی دے رہا ہے بھارت نے جواب میں امریکہ پر وار کیا کہ افغانستان کی کمان جو تلبان کے ہاتھ میں دی ہے وہ اصل میں پاکستان کے ہاتھ میں ہے اور کشمیر لینے کی وہ بڑی پلیننگ کر رہے ہیں آج بھارت کو کشمیر ہاتھ سے جاتا دکھائی دے رہا ہے اور کشمیر آج دھاؤ پر لگا ہے اس کے پیچھے موڈی کی ملافقانہ پالیسیاں بھی ہیں کہ انہوں نے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے میں پہلے سے ہی ڈال دیا ہے القادہ کا بیانیاں دیکھی اس میں سب سے پہلے کشمیر ہے تلبان نے بھی کشمیر پر بات کرنے کا کہا ہے انڈیا نے کہا کہ وہ یہ مسئلہ شنگائی کارپوریشن اور کوارڈ کارپوریشن میں اٹھائے گا اسی کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان انظام لگائیں گے کوارڈ میں لگائیں گے اور شنگائی میں لگائیں گے پاکستان کشمیر پر حملے کے لیے تلبان کی مدد لے رہا ہے شنگائی کارپوریشن میں تو چائنہ اور روس جیسے ممالک ہیں جو پاکستان تلبان کے ساتھ ہیں امریکہ بھی پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے کیونکہ امریکن جو بائیڈن نے تھینکس پاکستان کا میسج بیجا کہ پاکستان نے ایویکویشن میں ہماری بہت بڑی مدد کی اس لئے کوارڈ میں بھی امریکہ پاکستان کا ساتھ دے گا البتہ تلبان پر بھارت بات کرے گا لیکن کیا ان باتوں سے بھارت کشمیر کو بچا پائے گا دوستو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیونکہ بات کرنا مزدلوں کا کام ہے اور میدان میں جا کر فتح کرنا یہ تلبان کا کام ہے پاکستان نے امریکہ کے افغانستان میں نکلنے میں مدد کی تو جو بائیڈن نے پاکستان شکریہ کا میسج بھی پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے بھیجا ہے دوستو اپنی رہے ضرور دیجئے گا اللہ حافظ